چار جون کو لوگسوہ چناؤ کے نتیجے سبی کے سامنے ہوں گے دیس کی جنتہ لوگسوہ چناؤ کے نتیجوں کا انتجار کر رہی ہے وہیں لوگسوہ چناؤ کے پانچوچرنمی یوپی کی رائبریلی اور امیٹی لوگسوہ سیڈ پر چناؤ ہوگا یہ دونوں سیڈ راجستان کے دگز نیتاؤ کا بہوسیے بھی تیہ کرے گی آپ کو بتا دے کہ پردیس کی کانگریس میں لگاتار اٹھا پٹک کا دور چل رہا ہے اور اب پی سی سی چیپ پر بھی گاز گر سکتی ہے ایسے میں لوگسوہ چناؤ کی متگڑنا کے بعد پردیس کانگریس میں بڑے بدلہ ہونے کی سنباہ ہونا ہے ایسے میں راجستان کے پورو سیم اسوگ گیلوت اور پورو ڈپٹی سیم سچن پائلیٹ کی بھی ساکت داؤ پر لگی ہے دراصل اسوگ گیلوت کو امیٹی لوگسوہ سیڈ کی جمہداری اور سچن پائلیٹ کو رائبریلی لوگسوہ سیڈ کی جمہداری سوپی گئی ہے ایسے میں ان دونوں سیڈ پر کانگریس کی جیت نیتاؤ کا پردیس کی راجنیت میں بہت سے طے کرے گی آپ کو بتا دے گی رائبریلی لوگسوہ سیڈ پر بی جے پی نے دینیس پرتاب سنگھ کو امیدوار بنایا ہے تو وہیں کانگریس نے راؤل گانڈی کو امیدوار بنایا ہے دراصل رائبریلی سیڈ کانگریس کا ایک طرح سے گڑ مانی جاتی ہے کیونکہ اس سیڈ پر لگاتار 20 سال سے سونیا گانڈی نے پرتنی دلد کیا ہے لیکن اس بار سونیا گانڈی کو راجستان سے راجی سبا سانسد بنا دینے سے امیٹی کی بجائے اس سیڈ پر راؤل گانڈی کو چناؤی میدان میں اتارا ہے جس کے سمرتن میں چناؤ پرچار کرنے راجستان کے پورو ڈیفٹی سیم سچن پائلیٹ رائبریلی پہنچے سچن پائلیٹ نے بی جے پی پر جمکن نشانہ سادہ اور سچن پائلیٹ نے کہا کہ اس بار راؤل گانڈی رائبریلی سیڈ سے ریکوڈ متوں سے جیتیں گے تو وہیں دوسری اور بات کریں امیٹی لوگسوا سیڈ کی تو اس سیڈ پر اسو گیلوت کی ساکھ دعاو پر لگی ہے امیٹی لوگسوا سیڈ ایک طرح سے بی جے پی کا گڑ مانی جاتی ہے کیونکہ کونگریس پچھلے کئی دسک سے ہارتی ہوئی آ رہی ہے جس کے چلتے اس بار راجستان کی راجنیتی کے جادو کر کہہ جانے والے اسو گیلوت کو اس سیڈ کی جمہداری سوپی گئی ہے جس کی رن نیتی بنانے میں لگاتار اسو گیلوت جھٹے ہوئے ہیں پرتمان میں اس سیڈ پر اسمرت ایرانی سانسد ہے اس بار لوگسوا چناؤں میں چرچہ تھی کہ راول گانڈی کونگریس سے چناؤں لڑ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور کونگریس نے کیل سرما کو اسمرت ایرانی کے سامنے پرتیاسی بنایا ایسے میں سچن پائلیٹ اور اسو گیلوت دونوں ہی راجستان کی دگل نتاؤں میں سامن ہیں گیلوت ایرانی تو پائلیٹ رائیبریلی میں جن سبائی کر رہے ہیں ایسے میں چرچہ ہے کہ اگر یوپی کی رائیبریلی اور ایرانی سیڈ پر کونگریس ہار جاتی ہے تو دونوں نتاؤں کا سیاسی بہوش سے سنکٹ میں آ سکتا ہے اتنا ہی نہیں اسو گیلوت اور سچن پائلیٹ کے علاوہ راجستان کی قریب بارہ نتاں ایرانی اور یوپی کی الگ الگ سیٹوں پر چناؤ پرچار کر رہے ہیں ایسے میں تیم آنا جا رہا ہے کہ ان دونوں سیٹوں کے چناؤں پرینام ان دونوں نتاؤں کے سیاسی بہوش سے کو تیہ کریں گے حالانکہ اس بار چار جون کے بعد کونگریس میں بہری پلٹ پھر دیکھنے کو مل سکتا ہے پائلیٹ کو بڑی جمع داری دیے جانے کی بات بھی راجستان کی سیاسی گلیاروں میں کہیں نہ کہیں تیج ہے ایسی اور تمام لوگ سوچناؤں سے جوڑی خبروں کے لیے آپ لگاتا ہے ہمارے شاتھ بنے رہیے میں آپ کے ساتھ دیپینڈر کماؤت آپ دیکھ رہے ہیں دن نگری نیوچ